نمسکر دوستوں آپ سب کا پارل میسٹری گان چینل میں سواگت ہے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ہم ایک پھورٹی نائن یئرز کے بیقت کے واسطیق ہاتھ کا بسلیسن کریں گے جو کی یہ ایک بیدیس میں رہتے ہیں اور ان کا پہلا سوال ہے کیا میں اپنی لائف میں پچاس کروڑ کا مالک بنوں گا تو میں تو گربک کے ساتھ کہہ سکتا ہوں خوشی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے سمیے میں آج پچاس کروڑ تو کچھ بھی نہیں ہے آپ سو کروڑ کے مالک بنیں گے سب سے پہلے ان کی ہم بدھ کی فنگر کو دیکھتے ہیں بدھ کی فنگر بلکل سیدھی ہے ایک سیدھی دیشہ میں کام کرنے والے ایک صحیح دیشہ میں کام کرنے والے ایسے لوگ اپنے کام میں زیادہ دھیان لگاتے ہیں اور اپنے کام کے پرتکافی ایمانداری دکھاتے ہیں اور اسی پرکار بدھ کے پربت پر یہ تین چار لائنیں ان کے بجنس سینس کو بڑھاتی ہیں اور یہاں پر تین چار کھڑی لائنیں ایسے بیکت کو دو چار بھاساؤں کا گیان ہوتے ہیں سندر ہوتے ہیں بانی ان کی اچھی ہوتی ہے بجنس بہت اچھا ہوتا ہے اور ان کے اندر بجنس سینس بھی اچھی ہوتی ہے اسی پرکار یہاں پر یہ بدھ کا پربت دو دبا ہوا ہے ایسے لوگ اپنے من کی بات نہیں پاتے ہیں اپنے فیملی میں یا اپنے ریلیٹرپ کے بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پر شرم بس نہیں بول پاتے ہیں لیکن ان کو بعد میں یاد آتا ہے کہ مجھے یہ بات تو کرنی چاہیے اور بعد میں ان کو فیلنگ ہوتی ہے اور اسی پرکار سے یہ ان کا بیوہیق جیمن ہے یہ یہاں پر ایک فورک بنا ہوا ہے یہ فورک بنا ہوا ہے ان کا جو پہلی میریز ہوئی تھی بیوہیق کا اس میں کافی پروبلم سائی تھی اور اسی پرکار ان کا یہ جو سن کا ماؤنٹ اٹھا ہوا ہے سن کا ماؤنٹ جب اٹھا ہوتا ہے تو ایسے بیگت جو ہوتے ہیں اپنے کام کے پرتی نام بھی کمانا چاہتے ہیں کام کے بدلے نام چاہتے ہیں اور اسی پرکار یہ سن کا جو فنگر ہے بلکل سیدھی ہے گیشن کی فنگر سیدھی ہونے کا مطلب گرو کے فنگر سے بڑی ہونے کا مطلب ایک صحی دیشہ میں چلنا ایک صحی راستے پہ چلنا ایک پریاس کی طرف چلنا اپنے جیون میں ہر اس لکش کو حاصل کرنا جو ان کا ایک اپنا لکش ہے اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا اور یہاں پر یہ سن کا یہ جو پربت ہے کہ سن کا پربت دبا ہوا ہے جب سن کا پربت دبا ہوتا ہے تو کئی بار ان کو کام میں دکھتے آتے ہیں کسی نہ کسی کی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے ایسے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں ان کو دیشہ نردیز کسی کے دوارہ ہی ملتی ہے اور یہاں پر ان کے اسی ہارٹ لائن کے اوپر یہ فورک لائن بننا یہ فورک لائن بننا ان کے زیون میں جب بھی کوئی مشکل کا سمجھ آتا ہے پریسانی کا سمجھ آتا ہے تو اس پریسانی کا حل خود اپنے بیچاروں سے اپنے من سے ڈھوڑ لیتے ہیں اور کسی کا بہت سہارہ نہیں ملتا ہے اور اپنے کام میں اس پروبلم کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی پرکار یہاں پر یہ فورک لائنیں بننا ایسے بیکت جو ہوتے ہیں اپنے جیون کال میں اپنے ماتا پیتا کے پرت کافی ان کی سیوہ بھاؤنا کرنے والے ہوتے ہیں اور اس سورج کے پربت کے اوپر یہ بدھ کے اور سورج کے پربت کے بیچ میں ایک یس سائن نے دکھ رہی ہے یہ یس کا سائن ہے ایسے لوگوں کو اپنے لائف میں مان سمان یس عوض سے ملتا ہے اب اسی کے ساتھ ہم ان کے سنی کے پربت کو دیکھتے ہیں یہ سنی کا پربت اٹھا ہوا ہے ایسے لوگ صبح اٹھنے میں دکت محسوس کرتے ہیں اور سنی کی فنگر بلکل سیدھی ہے ایسے لوگ اپنے جیون کال میں نیرنتر پریاز کی طرف بڑھتے ہیں اور ہر اس لقش کو پرابت کرتے ہیں جو ان کا ایک لقش ہوتا ہے اور یہاں پر ایک فس کی سائن بن رہی ہے ایسے لوگ کسی ایک بیدیاؤں میں ان کے دھرم کے پرت کافی آستہ ہوتے ہیں اگر کسی کو بتاتے ہیں تو سمجھ نہیں لگتی لیکن ان کو اس بیسے سے کافی ڈیپلی نولیج ہوتی ہیں اور اسی سنی کے پربت پہ یہ کھڑے لائنے یہ کھڑے لائنے ان کے آنے والے سمجھ میں ایک کام کے بدلے ایک اور کام کا انڈیکیشن کرتے ہیں اور یہاں پر جو سن کے مونڈ پہ ہے جو کہ آج ان کو مان شمان دلائیا جو ان کی ترقی دلائی یہاں پر ہم ایک فس کا سائن دیکھتے کہ ایک فس کی سائن بنی ہوئی ہے یہ فس کی سائن بنی ہے جو ان کو آج ایک بڑھوتری کی طرف ایک مان سمان کی طرف ان کے زیون میں اس رہس کو ازاگر کرتی ہے اسی پرکار آگے کی گروہ کا پربت دیکھتے ہیں گروہ کا پربت جو کی ہاتھ کی سنی کی طرف کرب لیا ہوا ہے ٹل ہوا ہے یہ مُڑا ہوا ہے ایسے لوگ دھارم کرم کے پرت بیسواس رکھتے ہیں اور اپنے آپ ایک دھارمک سے جوڑ لیتے ہیں پوجا پاٹ کرنا بڑھو کے ریسپیکٹ کرنا ان ساری چیزوں کا ان کو بینیفیٹ ملا اور یہ گروہ کا پربت یہ سمان سے اٹھا ہوا زیادہ اور سنی کی طرف خسکا ہوا ہے اس کا مطلب کسی نہ کسی بات کو لے کے گھر پریوار میں لڑائی جھگڑے کا بھی کارن بنتا ہے اور یہاں پر گروہ کے پربت کے اوپر یہ برگا کار بن رہا ہے اور یہ برگا کار بنتا ہوا دکھ رہا ہے انہوں نے اپنے لائف میں جمینوں سے جڑے ان کے پاس اپنا خود کا انڈیپنڈنٹ مکان ہے ایک کے ساتھ انہوں نے کئی اور پرو پارٹیاں بنائی ہوں گی اب اسی کے ساتھ ہم ان کو دیکھتے ہیں ان کا جو منگل کا پربت ہے یہ منگل کا پربت ہے اپنے آپ میں ایک اُبھار لیے ہوئے ہے ایک آبھا لیے ہوئے ہے جو ان کو طاقت دے رہی ہے جو ان کو انرجی دے رہی ہے پاور کو ان کی بڑھا رہی ہے منگل کی رہی منگل رہی یہاں پر پاور دیتی ہے اور ان کو انرجی پناتی ہے ہمت دیتی ہے جیوان رہی کے ساتھ اگر یہ منگل رہی ہوتی ہے تو اُس سا کام کرتی ہے اور ان کے لائف میں یہاں پر نم منگل سے یہ رہی منگل کو کاٹ رہی ہے اور یہ رہی جب بھی منگل رہی کو کاٹ تی ہے ہماری مستق رہی کو کاٹ تی ہے تو ان کے زیون میں کہیں نہ کہیں ایموشنل ہوتے ہیں بھاوک ہوتے ہیں گصہ ہوتے ہیں اپنے لائف میں انہوں نے دو بار یہ کاٹ نے سنکیت دکھا رہی ہے تو کہیں نہ کہیں انہوں نے دو بار اپنی لائف سے پریشان ہو کے اپنے جیون میں سوسائیڈ کرنے کی کوشش بھی کی ہے اور ان کے لائف میں یہ رہو رکھاؤں کا وار ہے یہ رہو رکھاؤں کا کافی سٹرگل ان کے لائف میں رہی ہے اور جو کی ان ساری پریشتیوں کا سامنا بھی کیا انہوں نے اور اسی کے ساتھ جو ان کی پروگریس لائن ہے پروگریس لائن ہے یہ ٹونٹی فائب سے یہ ٹونٹی سی سی یہ یہ تھارٹی سی پھورٹی پھورٹی ٹو مطلب ان کے ہاتھ میں بہت ارد مخی ریکھائے ہیں مہت کان چھائے ریکھائے ہیں جو کی ان کے زیون کی ہر کمی کو پورا کرتی ہیں ان کے کام کاج میں ترقی کا ادیس دیتی ہیں اور اسی پرکار سے اب ان کا ہم انگوٹھے کا یہ پور دیکھتے ہیں انگوٹھے کا یہ پربت دیکھتے ہیں یہ انگوٹھا ان کا فلیکس بیال ہے پیچھے کی طرح پورا ہوا ہے ایسے لوگ اپنے زیون کال میں ہر پریستی کو کسی کے ساتھ ارجیسٹمنٹ کرنے کے ماہیر ہوتے ہیں اور ہر کسی کی مدد کرنے کے لیے آگے ہاتھ بڑھا دیتے ہیں ایسے لوگ اپنے زیون کال میں ہر کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں ہر کسی کے ساتھ مل جاتے ہیں ہر کسی کی مدد بھی کرتے ہیں اور یہاں پر یہ دیپ بنا ہوا اور یہ دیپ یہاں پر ان کو ایک دیسہ دینے کا کام کر رہا ہے جیسے ایک بدھا آئیز ہوتا ہے ان کی کلکولیشن کا پارٹ اور ان کی سوچنے کی سکتی اور ان کی سمجھنے کی سکتی کو یہ بدھا بیٹھیں گے اپنے سے سامنے والے کی بات کو اپنے طرف آکرشت کر لیں گے اس کی من کی بات کو سمجھ لیں گے کسی بات کو سمجھانے میں سچم ہو جاتے ہیں اور ان کے سکر کے پارٹ پہ یہ ان کے دو سنتانوں کا یوگ بتاتی ہے ان کے پاس دو بچوں کا یوگ بتا رہی ہے ان کے لائف میں ان کے پاس دو سنتان کی ریکھا بھی ہے اور اسی سکر کے پربت پر ان کے لگجیریس لائف دے رہی ہے یہ لگجیریس لائف ہے اپنے جیون کال میں بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم نا اچھے کپڑے پہن نا لگجیریس اسٹائل میں رہنا اور ان کا ٹیسٹی کھانے ہوتی کام ملتی اور کاری موٹر کا خریدنے کا سوک مطلب شاری جتنی لگجیریس لائف ہے سکر کی ان کا جو کالا ہے بہت اچھی ہے لیکن ایک یہاں پر نیکٹی پوائنٹ بنتا ہے اگر اسٹری ہیں تو سکر جس کا اٹھا ہوتا ہے انت کا ہوتا ہے تو پروس کی طرف آکرشت کرتا ہے اور پروس ہے تو اسٹری کی طرف آکرشت کرتا ہے اور یہ بہت زیادہ لمبے سمیں تک نہیں آکرشت کرتا ہے تھوڑے سمیں یہ ان کو جرور آکرشت کیا ہوگا اسی پرکار سے ان کے کیتو کے چھیتر پہ یہ کیتو کا چھیتر ہے یہ کیتو کے چھیتر پہ یہاں پر پھر سائن بنی ہوئی نظر آ رہی ہیں ایسے لوگ اپنے زیون کال میں دھرم کرم کے پرت یا ست رکھ کرنا اور اپنے لائف میں لوگوں کا بھلا کم کرنے کا کرنا اور ایسے لوگ پانی میں ایک بار عوض سے ڈوبتے ہیں جو کی اپنے یار دوستوں کے ساتھ بچا لیے جاتے ہیں اور یہاں پر ہم ان کے مون کو چھیتر کو دیکھتے ہیں سو کروڑ لیتے ہیں اگر وہ عبیقتی بھول جاتا ہے تو اس کو دینے کے لیے اس کے گھر پر چلے جاتے ہیں بھول بھول کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک بڑے بشا اس پاتر ہوتے ہیں اور اپنے جیون میں ایسے لوگ ترقی کرتے ہیں اور ایک یہاں پہ منگل کی رکھا اندر جا رہی ہے سواب بھی کسی بات ہے جیون کال میں ہر کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی چندہوں کے کارن گھرا ہوا ہے تو تھوڑی سے ایموشنل ہوتے ہیں اور ان کے من میں گسے کا بھاؤ بھی پیدا کرتی ہے اور اس ریکھا کا مطلب ان کے جو گروہ کے پربت پر جا رہی ہے مان سممان بھی دلواتی ہے اتھوٹی پر بھی پہنچ آتی ہے تو دوستوں یہ رہی آج کی ہماری ویڈیو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملے گے اور آپ سب کا پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھن بات